مجاہد بریلوی صاحب مشکل حالات کے اندر یہ حکومت آئی تھی موسری حکومتیں آسان حال کے اندر دوہزار اٹھارہ کے اندر پھلتا پھلتا پاکستان دے کر گئے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک ڈیفالٹ کروا دیا تھا پاکستان ان کے اپنے لوگ یہ بولتے رہے اور پھر انہوں نے ریاست کو بچایا اور ڈیڑھ سال کے اندر ریاست پچ گئی ہے مجاہد بریلوی صاحب آپ نے نہ صرف سوال کر دی ہے بلکہ صرف جواب دے دیا کہ انہوں نے ریاست کو بچا لیا میں آپ سے کیا کہوں کہ آپ نے تمام وہ زمان میں یہاں پیچھے میں شکریہ لگ رابن ہود ہوتے تھے جو غریبوں سے غریبوں سے غریبوں سے شینتے تھے غریبوں سے باٹھ لیا کرتے تھے یا یہ غریبوں سے پیچھے لیتے ہیں اور امیروں کو دے دیتے ہیں ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ جو ہماری ایک فیصد اشرافیہ ہے ایک فیصد وہ سولہ ہزار کرون روزیاں پروفٹ کماتی ہے پائزہ کماتی ہے ہماری ریاست اور حکومت سے کہیے منافع ہے کتنا ٹیک دیتے ہیں ہمارا جو فیوڈل ہے کچھ اور یہ میں کچھ سپورٹ کر رہا ہوں بہت بھی محترم دکٹر حسنیف پاہشاہ جو ہماری محضر ملکت ہے نا دکٹر عائشہ حوض ان کے حجبن ان کی کتاب میں ہے کہ ہمارا جو فیوڈل ہے وہ بھی تقریبا جو اپنے اس سے کماتا ہے وہ آٹھ ہزار اور کماتا ہے اور آپ ان دونوں اشرافیہ کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیک کتنا دیتے ہیں اور ہم لوگوں سے کیا دیتے ہیں ہم چیزوں پر بات یہ کہ جو ہم سے جیسے اب جس وقت میں اس وقت میں اس وقت دیکھ رہا ہوں میرا خیال تھا اسے پوچھیں کہ جو انہوں نے بیجٹ دیا ہے شاید دو ہزار دو سو چالیس ہزار کروڑ کا اور تعلیم کے لیے انہوں نے رکھا ہے تعلیم کے لیے کتنا اور تیرس کے لیے کتنا اور رفعیاتی کاموں کے لیے ایک کی مثال میں دوں گا وہ کی فور آج تک کناچے بنے ہی نہیں پیڈل گورنمنٹ نے کی فور منصوبہ کے لیے تیرہ عرب روپے لکھے لے آج وہ منصوبہ ایک سور دس عرب روپے ہو گیا اور اس کے لیے مزید ستانیس عرب روپے دے لیے تھے میں تو ایک سورنٹ ہوں مجھے ایکانومی کا اتنا نہیں پتا لیکن یہ سادہ سے میرے سوال ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ میں ہمارے سندھ کے لیے فیڈل اے سی آر یعنی جو بہت اہم تھا یعنی کراسی ریلوے یا کس کے پور جو ہمیں پانی دیتا تھا یہ پانی کا منصوبہ چوتی بار ہمارے پرائمسٹر میں اس کا سندے بنیاد رکھا ہے اور وہ ایک سور دس عرب روپے کا ہو گیا ہے تو یہ تو اعداد و شمار میں آپ جو چاہے کر لیے لیکن ہمیں اس کا حساب آپ کو دیں جو کی فور منصوبہ گیا کہ جس کے لیے اس بار آپ نے سندھ سے سندھ کے لیے رکھ دیئے باقی طرح سندھ میں نہیں جاؤں گا کہ ہم سے کہاں سے سیکس کیا جا رہا ہے اور کہاں ملے گا آپ کی طرف اب آپ کیا آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے سرکاری ملازمین کو دیا ہے سرکاری ملازمین کی سہارات کتنی رہ گئی ہے پاکستان میں پرائیوٹ ٹیکٹر میں آپ کہتے ہیں ستیس ہزار آپ اپنے گئی ملازمین کو دیکھ لیں ہم کی کم سے کم دنخواہ کتنی ہے کیا اہم پابل ہیں بارہ ہزار پندرہ ہزار سولہ ہزار 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 اور یہ آپ بگورسوں سے سوٹ رہے ہیں میرا کہنے کا سب مقصد یہ ہے کہ اعداد و شمار ایک منعود چکر ہے اس کا اور اگر آپ دورت کے ساتھ سے لڑائیں اور ہاں ساتھ ساتھ ایسی کموں یعنی آپ نے بجٹ سے پہلے لیے اپنے ایم این ایس کو دے لیے پچاس پچاس پروڑ کی آپ نے ان ایم این ایس کو ریشورت کلب استعمال نہیں کروں گا مراد دے دیں جن کے ذریعے آپ بجٹ پاس کرائیں گے اور اسی لیے آپ نے کہا یہ خاموشی تھی تو کیا آپ اس سے ان تمام باتوں کا پہنچ رہیں اس سے حالے میں کیا کہوں